گاندھی کے ایک سو پچاسویں جہنٹی کے موقع پر دلی ویشو بیدالے میں راستی ستیمینار کا ایوجن کیا گیا جہاں کئی گاندھی کے اوپر کام کرنے والے کئی مہتوکون وقتہ پروفیسرز اور سوسل ایکٹیویسٹ نے حصہ لیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ارزمن زہدی جی اکثر کاشٹ کی بات آتی ہے گاندھی امبیٹ کر اور جاتی کیسے دیکھتے تھے گاندھی کاشٹیزم کو اور ہم بیٹ کر کیسے دیکھتے تھے ان دونوں میں کتنا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں گاندھی جی کو سب سے زیادہ افسوس اسی بات کا تھا کہ جب ہمارا انڈیا اور پاکستان کا ڈیویزن ہوا وہ بلکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیویزن ہو اور کسی بھی اسٹیٹ کو ریلیجن بیسس پہ باتا جائے ان کا سب سے بڑا جو دکھ تھا وہ جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار بھی پڑے اور بہت سارے ان کو چیلنجز آئے منٹلی بھی ڈسٹرپ رہے تو ان کا میند ہے تھا کہ سب ریلیجن ساری کمیونٹیز اور سارے لوگ آپس میں مل کے ایک شکتی شالی دیش کا نرمان کریں اور جو ان کا ویزن تھا اس ویزن پہ ہم لوگ اگر کام کریں گے تو ہمیں پوری دنیا میں کوئی چیلنج نہیں دے سکتا کہ ہم ان سے ڈیفیٹ کر جائیں ہمیں مین پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے فرقہ پرستی میں لینگویجز میں کاسٹ میں کریڈ میں اس میں لجے ہوئے ہیں اور بڑی پروگرس کے بارے میں سوچ نہیں پاتے ہیں اگر ہم ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچیں جو کہ گاندھی جی کا دھے تھا کہ ہم اپنی کنٹری کو ایک شکتی شالی دیش کے روپ میں اوپر اُبھاریں اور ورلڈ پاور بنیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور آج کی اس نئی بیڑی کو میرا مشن یہ ہے کہ peace and tolerance through human rights یہ میرا کیمپین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نئی بیڑی کو ہم ignite اتنا کر دیں کہ یہ کسی ان سب چکروں میں نہ پڑھ کے اور اوپر اٹھیں اس سے اور دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے چاہ پیدا کریں وہ ignition کرنا ہے ان کے mind میں اور ان کے heart میں اس کے لیے ہم پوری طرح سے تتپر ہے کہ ہم کر لے جائیں گے اس کو آپ باہر کی دیشوں میں جاتی ہیں دیکھتی ہیں گاندھی کو ہاں کیسے لوگ accept کر رہے ہیں اور ہندوستان میں گاندھی کی acceptance کو کیسے دیکھ رہے ہیں بہت بریف پر مدائی دیکھیں یہاں سے بہت زیادہ respect گاندھی کی اور دیشوں میں ہے کیونکہ ہم جن دیشوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ایک godfather کی طرح سے treat کیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کہ ان کی importance کم ہے اور دیشوں میں بہت زیادہ یو این میں تو ہر جگہ گاندھی جی کا فوٹو لگاوا ہے because he was the great humanitarian اور ان کا ایک اپنا ایک اتحاس ہے جو سب لوگ مانتے ہیں ان کو ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈینز ہی ان کے بارے میں اچھا بولتے ہیں پورے دیشوں میں جو کہ ہمیں بڑا proud feeling ہوتی ہے جب ہم جاتے وہاں یعنی باہر جاتے ہیں جب گاندھی کی تصویر لگی دیکھتے ہیں اور گاندھی کے ویچاروں پر ویدیشیوں کو بات کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں proud feel ہوتا ہے یعنی گاندھی کے ویچاروں کو بھارت سے زیادہ اس پر ڈیبیٹ اس پر ذکر اس کو اس کا follow up ڈیدیشوں میں ہو رہا ہے گاندھی چاہتے تھے گاندھی کے سپنوں کا جو بھارت ہے ایسا ایک سپورٹ بتا رہے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو بن جائے گا ایک سنہرہ بھارت بنایا جا سکتا ہے جہاں نہ جات پاتھ ہو نہ دھرم کے لی کے نام پر بھیدبہ ہو سب کو سمانتا کا عدکار ملے اور انتیم ویکتی تک دیش کی سکس ویدھائیں پہنچیں سمیدھ کمار کے ساتھ عمران خان سوارج ایکسپریس ڈلنے